اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو 1.0 میرا نام ہے بابلی آشمی مارکٹ کا نیلسز کرتے ہیں پانچ کوئن کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلا کوئن ہے ہمارے پاس سول اس کے بعد ہے ایف ٹی ایم اس کے بعد اوکے بی اس کے بعد ایتھری ایم اور ساتھ میں بی ٹی سی تو ہم بات کرتے ہیں ابھی سول کے بارے میں سول کا ایک پیٹرن بن رہا ہے جس کو کہتے ہیں بیریش فلیگ بیریش فلیگ کے بعد مارکٹ تھوڑی سی ڈپ میں جاتی ہے اور ابھی یہ جو مارکٹ ٹریڈ ہو رہی ہے وہ 38.2 کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے سول کی اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ سول جو ہے وہ تھوڑا سا ڈپ میں جائے گا 36 ڈالر تک اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے باؤنس بیک کرے گا تو اگر آپ نے سول کے اندر انٹری لینی ہے تو آپ کے لیے بہت اچھی چویس ہوگی سول میں 36 ڈالر کے اوپر انٹری لینے میں اور سول کے بارے میں بہت زیادہ نیگٹیو نیوز بھی آپ کو مارکٹ میں دیکھنے کو ملیں گی کچھ یوٹیوبرز بھی کہہ رہے ہیں کچھ انیلسٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ سول جو ہے وہ نیکس لونہ ہونے والا ہے سول بس زیرو ہو جائے گا مر جائے گا پتہ نہیں کیا کیا تو ابھی سول کے بارے میں ایسی کوئی بھی نیوز مجھے جو ہے وہ ویلڈ نہیں لگ رہی سول کے بارے میں جتنی بھی ہائیپ کریٹ کی جاری ہے وہ صرف اور صرف بس ایسے رومرز ہی ہیں اور سٹاپ لاؤس جو آپ رکھیں گے وہ آپ رکھیں گے تھرٹی تھری پوائنٹ نائن کے اوپر ٹھیک ہے جہاں تھرٹی فور کے اوپر آپ رکھ لیں تھرٹی فور ڈالر کے اوپر آپ سٹاپ لاؤس رکھیں گے یہاں پہ یہ ایک لائن میں لگا رہا ہوں اور جو آپ انٹری لیں گے وہ اس لائن ریڈ لائن کے اوپر آپ انٹری لیں گے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں ایف ٹی ایم کے بارے میں بات کرتے ہیں ایف ٹی ایم کے اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی ایک جو ٹرینڈ لائن میں نے ڈرو کی ہوئی ہے اگر تو یہ لائن ویلڈ ہوئی تو ویسے میں آپ کو اپنے ٹیلی گرام کے اوپر بھی سگنل دے دوں گا ایف ٹی ایم کا اور اب سے ہم سگنل جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سے آپ بھی کہیں گے کہ پتہ نہیں کہتا ہے بھائی سگنل دیتا نہیں ہے سگنل انشاءاللہ سے لازمی آپ کو ملیں گے بس مارکیٹ کی کنڈیشن ایسی ہے کہ دل نہیں کرتا آپ کا نقصان کروانے کو ورنہ میں آپ کو دیلی سگنل دے دے کہ ابھی تک آپ کا کم سے کم پائنسو ڈالر کا لاز کروا جکا ہوتا ٹھیک ہے تو ایسے لاز تو میں نہیں کروانا چاہتا خیر اگر ایف ٹی ایم کی بات کرتے ہیں تو اچھا گو ہے ان اس کے اندر آپ انٹری لے سکتے ہیں آپ نے اگر انٹری لینے ہیں تو آپ کا جو فسٹ اس کے اندر انٹری کا ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا 0.26 اور جو اس کا سیکنڈ انٹری کا ٹارگٹ ہوگا وہ 0.24 ہوگا ٹھیک ہے اور جو آپ سٹاپ لاز رکھیں گے وہ آپ رکھیں گے 0.22 اس کے بعد بات کرتے ہیں اوکے بی کی اوکے بی کی میں نے ایک آپ کو کل والی ویڈیو کے اندر ایک چھوٹا سا نیلسیز آپ سے شیئر کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر آپ انٹری لینا چاہے ہیں تو 11.4 کے اوپر آپ انٹری لے سکتے ہیں تب مارکیٹ 11.4 کے اوپر ٹریڈ ہو رہی تھی اور میں نے یہ ایرو جو ہے یہ ڈراغ کیا تھا یہ وہی کھڑا ہے آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پچھلی کل والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور میں نے کہا تھا 12 کی اوپر جا کے آپ جو ہے وہ ایکزٹ کر سکتے ہیں لیکن مارکیٹ تو بہت زیادہ اوپر چلی گی مارکیٹ تو 13 کی اوپر چلی گی اور میری سوچ سے زیادہ مارکیٹ نے جہاں سے جو ہے وہ باؤنس کیا خیر ابھی اوکے بھی کے بارے میں اگر بات کرتے ہیں تو اوکے بھی ابھی تھوڑا سا آپ ویٹ کریں مزید یہاں پہ ایک پیٹرن بننے کا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کے اندر انٹری لینی ہے یا نہیں اگر آپ نے انٹری لی ہے تو ابھی ایکزٹ کر لیں ابھی ٹائم میں آپ اپنی پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں دوبارہ سے انٹری لینے کا جو ٹائم جب آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد جلتے ہیں ہم اپنے مین کوئنز کی طرف اتیریم اور بیٹی سی کی طرف اتیریم کا ایک بنا تھا بولیش فلیگ اور یہ فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس لیے جی کینڈلز جو ہیں وہ تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہیں پہلے جو ہم نے انیلسیز کیا تھا وہ ون آور کے ٹائم فریم کے اوپر کیا تھا لیکن ابھی ہم فور آور کے اوپر ہی بات کریں گے لانگ ٹرم کی تھوڑی سی تو فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ایک جو فلیگ بنا تھا اس نے ایک ریزلٹ زبردست قسم کا دیا اور مارکٹ جو ہے وہ تقریباً ایک ازار چالیس سے لے کے ابھی جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ گیارہ سو چالیس کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ اچھا خاصہ جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ کر لی ہوگا جن لوگوں نے انٹری لی ہے میرے کہنے پہ ٹھیک ہے اور ابھی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مارکٹ دوبارہ سے نیچے آنے کے تھوڑے بہت چانسز ہیں مارکٹ میرے خیال سے مارکٹ یہاں سے تھوڑی سی نیچے آئے گی اور دوبارہ سے مارکٹ اوپر ایک ہائر ہائی بناتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی تو اتھریم گندر اگر آپ نے انٹری لینی ہے تو ابھی بھی انٹری لے سکتے ہیں اور اگر آپ نے تھوڑا سا ویٹ کیا تو آپ کے لیے زیادہ اچھی انٹری جو ہے وہ ہو سکتی ہے یہاں تک تقریباً اتھریم کے آنے کے جو چانسز ہیں وہ تقریباً ہیں گیارہ سو کے اوپر اگر یہاں سے گرتا ہے تو پھر دوبارہ سے ایک ہزار چالیس کے قریب ٹریڈ ہوگا آپ نے جو سٹاپ لوس رکھنا ہے اتھریم کے اندر وہ آپ نے رکھنا ہے ایک ہزار سترہ کے اوپر سٹاپ لوس کے لیے ہم ایک ریڈ لائن کو یہاں پہ ڈرا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ سٹاپ لوس کہاں پہ ہے ہم اس لائن کو یہاں پہ ریڈ کر دیتے ہیں تاکہ سٹاپ لوس کے لیے آپ کو پتا چلے ایک ہزار سترہ یا ایک ہزار اٹھرہ کے اوپر آپ نے سٹاپ لوس رکھنا ہے اور سٹاپ لوس کے بینہ ٹریڈ آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی آگے چلتے ہیں بی ٹی سی کی طرف بی ٹی سی کا ایک زبردست قسم کا پیٹرن بن رہا ہے یہاں پہ بی ٹی سی نے ہمیں ایک انورس ہیڈ اینڈ شولڈر کا جو پیٹرن ہے وہ دکھایا ہے تو خیر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیٹرن ہے جو ویلڈ ہوتا ہے جنہی اگر جو ویلڈ ہو گیا تو ہمیں اس کا جو نیکسٹ موف نظر آئے گا بی ٹی سی کا وہ ہمیں نظر آئے گا پچیس ہزار آٹھ سو کے اوپر کم سے کم پچیس ہزار آٹھ سو ٹھیک ہے اور وہ ایک بولیش بول رن ہوگا ایک بولیش رن ہوگا اور بی ٹی سی تب ہمیں دوبارہ سے اوپر جاتا ہو نظر آئے گا انورس ہیڈن شولڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ مارکٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو کے واپس آ جاتی ہے دوبارہ سے پھر اوپر جاتی ہے تھوڑی سی ریجیکٹ ہو کے واپس آتی ہے اور دوبارہ سے انویسٹر اس کے اندر جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں ابھی کے لیے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بی ٹی سی تھوڑا سا یہاں پہ کنسولیڈیشن زون کے اندر رہ سکتا ہے ون ڈے کی کینڈل کی بات کریں یا فور آور کی بات کریں تو تقریباً اگر ہم تھوڑا سا عظیم کر کے چلتے ہیں تو تقریباً دو سے تین دن بی ٹی سی یہاں پہ ٹریڈ ہوگا اس کے بعد ایک اچھا خاصا بوم یہاں پہ آ سکتا ہے تو آپ نے بی ٹی سی کے اندر اگر ٹریڈ لینی ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں بی ٹی سی اپنی ایک سپورٹ کی اوپر آئے گا جو کہ تقریباً بیس ہزار کی اوپر بنتی ہے بیس ہزار کی اوپر آپ انٹری لے سکتے ہیں زبردست انٹری ہوگی آپ کی بی ٹی سی کے اندر اور جو آپ کا فسٹ ایگزٹ ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا بائیس ہزار اور جو سیکنڈ آپ کا ایگزٹ ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا آپ کا پچیس ہزار چھے سو یا ساتھ سو یا آٹھ سو تک آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد ویسے آپ ہولڈ کرنا چاہیں تو مزید آپ ہولڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو جو کوئن سجیسٹ کیا تھا لانگ ٹرم کے لیے اس کا نام ہے کونو یو ایس ڈی ٹی اور اس کا بھی ایک فلیک بن رہا ہے جس کو ہم بولیش فلیک کہتے ہیں یہاں پہ مارکٹ اوپر جانے کے اچھے خاصے چانسز ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پہ ڈرا کر کے دکھا دیتا ہوں مارکٹ میرے خیال سے اب اس کی جو ہے وہ تقریبا 0.035 کے اوپر جو ہے وہ آنے والی ہے انقریب ہی اگر آپ اس کے اندر ابھی انٹری لیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ دعائیں دیں گے بھائی کو اور اگر ہم بات کرتے ہیں ڈوج کوئن کے بارے میں لاسٹ کوئن کے بارے میں ویسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پانچ کوئن کے بارے میں بات کریں گے لیکن کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی ابھی نہیں ہوئی تو میرے خیال سے ہمیں اور بھی کوئن کے بارے میں بات کر لینے چاہیے تو خیر ڈوج کوئن کے بات کرتے ہیں تو ڈوج کی بھی ایک یہاں پہ ٹرینڈ لائن ڈرا ہو سکتی ہے زبردست قسم کی اور اس ٹرینڈ لائن کو دیکھتے ہوئے ہم جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ ٹرینڈ لائن اس طرح سے کچھ ڈرا ہوگی اور اگر اس ٹرینڈ لائن کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ڈوج کوئن اوپر گیا تو پھر ایک بول رن ہوگا اور ڈوج کے اندر ابھی آپ انٹری لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں جب بالکل اپنی ایک سپورٹ لائن کے اوپر ٹرینڈ لائن کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے اور جے فور آور کے ٹائم فریم کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں تو ڈوج کے اندر پہ انٹری لینے کا ایک زبردست ٹائم ہے آپ انٹری لے کے پچھتائیں گے نہیں انشاءاللہ سے اور سٹاپ لاؤس لازمی رکھیں ڈوج کا سٹاپ لاؤس آپ نے 0.0615 کی اوپر رکھنا ہے اور جے سٹاپ لاؤس آپ کو انشاءاللہ سے زیادہ نقصان سے بچائے گا اور آپ کی جو ٹریڈ بنے گی وہ تقریبا آپ کو جو پروفٹ دے گی وہ 0.07 کی اوپر جا کے اچھا خاصا پروفٹ آپ کو مل جائے گا اگر آپ ایک سو یا دو سو ڈالر بھی اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں تو اچھے گا سی وہاں پہ آپ پروفٹ لے کے نکل سکتے ہیں تو خیر آج کا نیلسز فیلال اتنے ہی رکھتے ہیں زیادہ لمبا نہیں کرتے ایزی کرپٹو کورس کو دیکھنے کے لیے میرے اسی چینل کی اوپر آ جائیں اور یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں کرپٹو 1.0 کو آپ نے سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ میرا جو چینل آپ کو ملے گا ویسے یہ بھی ویڈیو پڑھی ہے ابھی میں نے اپلوڈ کی ہے تھوڑی دیر پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا ہے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیے تو اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ تین ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر لی ہیں اس کی میں آپ کو پلیلسٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ پلیلسٹ کے اندر آئیں گے تو جہاں پہ ایزی کرپٹو کورس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور جہاں پہ میری تین چار ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کر لی ہیں آئی تینک چار ویڈیوز ہو گئی ہیں چار ویڈیوز ہو گئی ہیں جی تو یہ چار ویڈیوز دیکھ کے آپ کو کرپٹو کے بارے میں اگر پہلے بلکل بھی نہیں بتا آپ اے بی سی بھی نہیں جانتے تو آپ کرپٹو کے بارے میں اچھی خاصی جہاں پہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو خیر ملتے ہیں نیکس چار ویڈیوز ہمیں یاد رکھیے گا اللہ حافظ